اور غریب لوگ ہیں ڈیالا میں پانچ سو آدمیوں کی پیشی ہو اس گرمی میں اور عدالتیں چھوٹی پڑ گئی ہیں ملزموں کی تعداد بے کنہ لوگوں کی زیادہ ہے نوے فیصد اسی فیصد لوگ بے کنہ ہیں اور میں سنم جعبید اور آلیہ حفظہ کی رہائی کے لیے خاص طور پر حفظ کرتا ہوں اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو سابقہ تھی وہ کینسر کی مریض ہیں جنابے والا لوگ فوج کی عزت ہمیں جان سے عزیز ہے لیکن دیکھیں لوگوں میں کیا میسج جا رہا ہے لوگوں کے گھر کھانے کو نہیں ہے اور جو لوگ بیس رہا ہوئے پچھلی چھوٹی عید کو وہ ایک سال قید کاٹ کے رہا ہوئے ہیں میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم ملیر صاحب سے اور ندیم انجم صاحب دی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس عید پہ عام معافی دی جائے یہ لوگ کوئی مخالف لوگ نہیں ہیں پولیس نے کھاتے پورے کی ہیں اور ان بچاری آلیہ اور حمزہ کو آپ جیلو سنم حمزہ کو ایسے پھر آ رہے ہیں جیلو میں کہ یہ کچھ جہانسی کی رانی ہے یہ جہانسی کی رانی نہیں ہے یہ خان یعنی ایک پڑی لکھی خاتین ہے سو حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ پنڈی میں جنازے لوٹے جا رہے ہیں جنازہ لوٹنے کی وارداتیں مسجد میں میں مقتدرداروں سے کہوں گا کسی افسر کی ڈیوٹی لگائیں کہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں دیکھیں کہ مقتدی نہیں ہے صرف وہ دو تین آدمی کہیں نظر آتے ہیں آپ کو جن کو شہادت کا مسجد کے اندر شوق ہے شوق تو نہیں کہنا چاہیے اس کو میں واپس لیتا ہوں کہ جو باجماعت نماز نہیں چھوڑنا جاتے عمر کے حصے میں مسجدیں فجر میں مقتدی نہیں ہیں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی قدم نہ اٹھایا تو یہ سارا ملوہ آپ پہ جائے گا اور ایک میں عمران خان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ آئی ایل ایف کی بھی تعریف کریں آئی ایل ایف نے بہت زبردست کام کیا ہے جہاں آپ سوشل میڈیا کی تعریف کرتے ہیں عمران خان صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آئی ایل ایف نے کتنا زبردست کام کیا ہے کہ لوگوں کے پاس منشی کا خرچہ نہیں ہے فیس نہیں ہے دو ہزار روپے لگتے ہیں ڈیالا جانے کے لئے اور پانچ سو آدمی باہر کھڑے ہوں گے دھوپ میں تو آپ بتائیں یہ کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ ایک رائے آما خراب کی جاری ہے داروں کی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وقت ہاتھ سے نکلنا جا رہا ہے جون اہم مہینہ ہے دس پندرہ دن اور دے دو پنٹالیس دن اہم ہے اس ملک میں اب سیاسی فیصلے ہوں گے لوگ تنگ ہیں اپنی زندگی سے تنگ ہیں اپنی جان سے تنگ ہیں آپ باہر سے سرمایہ کاری لارہے ہیں شباز سا میں نے مشرف کے دوران جو سرمایہ کاری پہ چین کے ساتھ دسخت کیے تھے وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہیں ڈیفریزروں میں آپ آ کے بتائیں کہ میں پانچ ڈالر لے کے آئے ہوں اپنے سرمایہ کار کو شباز شریف باہر جا رہے ہیں ملک سے اور ملک ریاض کا بیان آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس نے کیا بیان دیا ہے جو مین سرمایہ کارا وہ تو ملک شوڑ کے بھاگ رہے ہیں باہر والا کون آئے گا سو خدا کے لیے ملک کو تباہی سے بچایا جائے ملک تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے قوم تنگ ہے یہ نہ ہو کہ تنگ آمد بجگ آمد ہو جائے اور اس ملک میں نفسہ نفسی اور کھیچہ تانی گلی محلے میں شروع ہو جائے اس لیے میں نے دو اہم افسروں سے درخواست کی ہے کہ اس بڑی عید پر جو بے گناہ ہیں ان کی عام معافی کی جائے